پی ٹی آئی کے بہتر عراقین قومی اسمبلی کے استیفوں کی منظوری کل ادھم قرار ہائی کورٹ نے سپیکر قومی اسمبلی کا نوٹفکیشن کل ادھم قرار دے دیا سپیکر کو دخواست گزاروں کو سن کر استیفوں کا سرے نو فیصلہ کرنے کا حکم جسچن شاہد کریم نے ریاض پتیانہ اور دیگر سابق عراقین اسمبلی کی دخواستوں پر حکم جاری کیا امنان خان کے گھر کی تلاشی کمیشن کمیشنر سرچ وارنٹ لے کر زمان پارک پہنچے ڈی سی رافیا ہے در ڈی آئی جی آپریشن ایس ایس پی شویب بی کمیشنر کے ہمراہ تمام راستے بند کنال روڈ مال روڈ اور دھرم پورا پول پر کنٹینر بدستور موجود سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ کی بیٹی بھی جناہوس حملے میں پیش پیش خدیجہ شاہ جناہوس حملے میں مرکزی ملزم فون کر کے لوگوں کو جناہوس کی جانب بلاتی رہیں پولیس نے تمام ثبوت حاصل کر لیے خدیجہ شاہ کو عمر شیخ نامی شخص نے پناہ دے رکھی تھی پولیس کے پہنچتے ہی فرار ہو گئے جناہوس اسکری ٹاور اور دھانا شادمان حملہ کیس میں عمران خان کی زمانت منظور زلے شاہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی ہائی کورٹ میں پیش جسٹس انوار الحق پنو نے دو جون تک زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی عمران خان نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں جناہوس حملے کی نظمت کی کہا جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا میڈیا کو اپنا گھر کھول کر دکھا دیا نو مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر سینئر جج کی سبراہی انکوائری کمیشن بنانے کا حکم دینے کی استعدادہ عدالت نے درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا پنجاب حکومت سمیت دیگر کو نوٹیس جاری پچیس مئی کو جواب تل شید گردوں کی سہولت کاری کا الزام پنجاب حکومت کا ایک جج کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ نگران وزیراعالہ محسن نکوی کی زیر صدارت علیہ ستی اجلاس وزیراعالہ نے کہا کہ آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے والے کسی رعائد کے مستحق نہیں اصل ملزموں کی نشاندہی کے لیے نکت دے نامات کی منظور اسکری چاور حملہ اور جلاو گھراو کا معاملہ پیچھے رہنما میاں اکرم عثمان سمیت 19 کارکنان کو عدالت میں پیش کیا گیا ملزمان شناک پریٹ کے لیے سات روزہ جوڑی شلیمان پر جیل منتقل جلاو گھراو اور املاق کو نقصان پہنچانے کا کیس چودہ کارکنان کو ایٹی سی پیش کیا گیا ایڈمنٹ جج نے تمام ملزمان کو شناک پریٹ کے لیے جیل بیش دیا باگ فورڈ سے اظہار اکجہ تیس پیکر قومی اسملی راجہ پرویز اشرف کا جناہ ہاؤس کا دورہ پیبرز پارٹی لاہور کے صدر اسرم گل سمینہ گھرکی سمیت کارکنان کی بھی شرکت جناہ ہاؤس کی حالت دیکھ کر دکھ کا اظہار کیا پاکستان محافظ پارٹی کے زیر احتمام پاک فورڈ سے اظہار اکجہتی کے لیے ریلی ریلی کا انقاد این ایف سی سوسائٹی میں کیا گیا ریلی کی قیادت پریزیرین ڈاکٹر سلیم راؤ نے کی ریلی میں سکول کے ننے طلبہ کی برپور شرکت پاک فورڈ کے حق میں نارے بازی عمران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کی دخواست بیریسٹر علی زفر نے اتراز اٹھایا کہ الیکشن کمیشن براہ راست کسی کو ناہل نہیں کر سکتا جسٹی شاہد بلال نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو بار بار بولنے پر خاموش کرا دیا ادھر عمران خان کو توشہ خانہ ریپنس میں ناہل کرنے کے خلاف کیس کی سماعت پندرہ جوم تک منتوی عجاز شہدری کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل کے لیے درفاست پر سماعت ہائی کوٹ کا درفاست گزار کو غیر قانونی حراسہ نہ کرنے کا حکم عجاز شہدری کو بائیس مئی تک درج مقدمات کی تفصیلات پرہم کرنے کی حدایت عدالت نے درفاست نفتا دی آدم پہربی کی بنا پر غلام ابباس کی درفاست خارج زلق چہری میں کیپٹن سفتر کی پیشی مصمدک نون کے ورکرز اور وکلا کے درمیان ہاتھا پائے لیگی ورکر کے کپڑے پھٹکے ورکر آواز تسنے والے کے پیچھے بھاگے گالیاں نکالے پولیس نے لیگی ورکر جہاں زیب کو پکڑ لیا سنگر وکلا نے معاملہ رفا دفا کرا دیا اشتیار انگیز بیان کیس میں بری کرنے کی دخواست دائے آئی کوٹ میں امران دیاز کی بازیابی سے متعلق دخواست پر سمات آئی جی ڈاکٹر عثمان سمیت دیگر افسران پیش چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی عدالت میں سمات آئی جی کو کل ویڈیوز اور دیگر شواہد کے بارے میں ریپورٹ جمع کرانے کا حکم عدالت نے سمات کل ساڑھے دس وجہ تک ملتوی کر دی جنرل اسپتال میں دو ماہ کی خواری کے بعد ننی مریضہ کو علاج سے جواب پانچ سالہ اکرار ریڈ کی ہڈی پر پھوڑے کے علاج کے لیے چکر لگانے پر مجبور آرٹھوپیڈک یونٹس بار بار چکر لگواتا رہا دو ماہ کے بعد آرٹھوپیڈک کے ڈاکٹرز نے علاج سے جواب دے دیا والدین کی کسی نے نہ سوئے کلمہ چوک ری موڈلنگ منصوبے کے بعد جی بی ڈی کو بڑا ٹاسک مل گیا تعمیراتی منصوبوں کے اگلے مرحلے کے پی سی ون کی منظوری مل گئی بابے پاکستان مین بولیورڈ والٹن روڈ کے پی سی ون کی منظوری تئیس سرب خرچ ہوں گے ریلوے لائنز کے نیچے انڈر پاس بابے پاکستان والٹن سے لاہور بریج کو ملانے والا نیا فلائی اوور بھی شامل ہو گیا آئی ڈیپ کا اولڈ پی این ڈی بلڈنگ پر گیارہ منصلا ٹاور بنانے کا ماسٹر پلین آئی ڈیپ کرائے میں قائم تمام محکموں کو نئے ٹاور میں منتقل کرے گا آئی ڈیپ نے نئے ٹاور کو تعمیر کے لیے محکم خزانہ سے بجٹ مانگ لیا کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کا الڈی اے واک این شاپ ایرینہ کا دورہ کمیشنر نے کہا کہ الڈی اے ایرینہ کو آکشن کے لیے جلد پیش کیا جا رہا ہے کمیشنر کا الڈی اے ایبنیو ون کا بھی دورہ مختلف بلوکس میں جاری ترکیاتی کاموں کا جائزہ دیا مجفزہ ترکیاتی پروجیکٹ لاری اڈاپ بارے میں اجلاس بزنس موڈل تلک کر دیا سابق حکومت کا پانچ اربسی کروڈ کا پروگرام حدف حاصل کرنے میں ناکام حکومتی ادارے ڈی جی ایم ڈی ای کی مانیٹنگ ڈیپورٹ کے انکشافات آفٹرنون سکول پروگرام کو پانچ اربسی کروڈ کا فان بھی دیا دو ارب خرچ بھی کیا گیا سکولوں میں بچوں کی تعداد بڑھانے کا حدف بھی حاصل نہیں ہو پایا مہت میں خوراک اپنے ہی افسران ایجنسی سے کروڑوں وصول کرنے میں ناکام مہت میں خوراک عرصہ دراز سے بانویں کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ وصول کرنے میں ناکام صرف ڈیریکٹوریٹ آف فوڈ لاہور ہی بانویں کروڑ سے زائد کا نادہ ہندہ پنجاب فوڈ آتھارٹی سے انیس لاکھ سے زائد جاکم وصول نہ کی جا سکی مہت میں سوشل سیکیورٹی میں سپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ترقیوں میں بھی زبط نو کا انکشاف گریڈ انیس کے جونیا ڈاکٹرز کو گریڈ بیس میں ترقی دینے کے لیے سینئورٹی لسٹ میں چھیڑ چار مہت میں نے کارڈیالوجسٹ کی علیہدہ سینئورٹی لسٹ بنا کر 23 میں نمبر والے ڈاکٹرز کو ترقی دی لاہور کی سنتوں کے ساتھ وارٹر ٹیرف کے معاملے پر انتیازی سلوک سنتکاروں کا وارٹر ٹیرف صوبے کی سنتوں کے برابر کرنے کا مطالبہ لاہور کی سنتیں ایک لاکھ دیگر شہروں کی سنتیں تیس ہزار روپے فی کیو سے ٹیرف دے رہی ہیں سنتکاروں کی دعائی ہائی کورٹ سموگ رولز کی منظوری نہ ہونے پر پنجاب حکومت پر برہم جسٹیس شاہد کریم نے رمارکس دیئے کہ سموگ ہی اصل میں امرجنسی ہے سموگ تدارو کیس میں عدالت کا پی ایچ اے کو سرکاری سکولوں کالیجز میں بیس پیس درخت لگانے کا حکم تمام کلاسز کے اس لیبس میں محولیات یا آگاہی کے بارے میں چپٹر شامل کرنے کی بھی ہدا ہے پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں میں موسمِ گرمہ کی تاتیلات چھ جن کو ہوں گی میکمہ سکولز ایڈوکیشن کے سیکرچی نے سمری تیار کر لی موسمِ گرمہ کی تاتیلات کی حد میں منظوری وزیرعالہ پنجاب دیں گے پنجاب حکومت اور یونی سیف کا تعاون گرمی کی چھٹیوں میں آؤٹ آف سکول چیلڈرن سکول لانے کا فیصلہ بچوں کو سکول لانے کے لیے تدریسی کیمپ لگائے جائیں گے کیمپ میں حکومت بچوں کو نوٹ بکس اور ورکشیٹ اور سٹیشنری مفت فراہم کرے گی پنجاب بھر کے ہزاروں آساتیزہ کو ٹائم سکیل فرموشن انکریمنٹ واپس کرنا ہوگا مہکمہ سکول ایڈوکیشن نے تمام ایڈوکیشن آتھارٹیز سے سیٹیفکیٹ مانگ گیا تمام نون ٹیچنگ سٹاف اور ملازمین کا ریکارڈ بھی آن لائن کرنے کے احکام آن جائے مزارت مذہبی امور کا سرکاری سکیم کے آزمین کو قربانی کی رقم واپس کرنے کا فیصلہ قربانی کے لیے پچپن ہزار روپے فیکس واپس کرنے کا فیصلہ آزمین جیرکم روانگی سے قبل مطالقہ بینک سے بزریہ کیش آکاونت حاصل کریں مہکمہ خزانہ نے پیما کو ایک کرب بیس کروڑ جاری کر دیئے انفیکشن کنٹرول پروگرام کے لیے پچیس کروڑ جاری مہکمہ خزانہ نے بجٹ آن لائن کر دیا پنجاب حکومت نے متعدد ایسی کے اتبات لے کر دیئے مہمشتاک ایسی ریونیو لاہور تاینات ایسی دیپالپور دلاور خان کو ایس ٹی بنا دیا گیا زہیب ممتاز خان گیا ساجد منیر ایسی کلر کا حرم و کرد مجاہد زفر واسی دیپالپور تاینات کر دیئے گئے آئی جی پنجاب نے ڈی پی او سمیت سات افسران کے تکرروں تبادلے کر دیئے اجاز رشید کو ڈی پی او ننکانہ صاحب سے سی کیو ریپورٹ کرنے کا حکم ساد عزیز ڈی پی او ننکانہ صاحب تاینات عمر رزوان کو ایس ایس پی آپریشن خالد رشید ایس ایس پی انویسٹیگیشنز فیصلہ باد تاینات کر دیئے گئے موسیقی